اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان علی واجد وٹو جی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام کینیڈیٹس کے نام فینل کر لیا ہے اور ان کو ٹکٹس جاری کر دئیے گئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سائیوال ڈویزن جس میں ریزہ سائیوال اکارا اور پاک پردن آتے ہیں ان تمام ازلا میں کون کون سے امیدوالوں کو ٹکٹس دئیے گئے ہیں یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو ضرور دیکھیں ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کس سلکے میں کون سو امیدوال پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑا ہے اور اس کا مقابلہ مسلم لیگ نون یا کسی دوسری پارٹی کے ساتھ کون سے امیدوال کے ساتھ ہونے جا رہا ہے یہ سب جاننے کے لیے ہمارے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جی تو ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے اکارا بان یعنی اینے ایک سو پینتی سے اینے ایک سو پینتی سے ملک اکرم بھٹی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا ہے ملک اکرم بھٹی صاحب کو جو کہ ایک مرتبہ صاحب کا ایم پی بھی رہ چکے ہیں وہ اس بار اینے ایک سو پینتی سے پی ٹی آئی کے امیدوال ہوں گے جن کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے ندیم عباس ربیرہ صاحب سے ہوگا اس سے آگے چلتے ہیں اکارا ٹو جو کہ بنتا ہے اینے ایک سو چھتیس وہاں سے عبداللہ طاہر کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے جس میں اس حلق امن کا مقابلہ ریاض الحق جائی سے ہوگا یہ ایک بہت سخت مقابلہ ہوگا اور بہت زبردست کمپیٹیشن ہونے والے اس سے آگے چلیں گے اینے ایک سو سنتیس جو کہ اکارا کی تیسری سیٹ ہے اس سیٹ پر سید رضا علی گلانی کو پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے جن کا مقابلہ راؤ اجمل صاحب مسلم لیگ نون کے امنے رہ چکے ہیں ان کے ساتھ ہونے والا ہے اس سے آگے چلتے ہیں اینے ایک سو اٹھتیس جو کہ اکارا کی چوتھی سیٹ بنتی ہے اس میں میاں ارشد علی خان مہار کو ٹکٹ دیا گیا ہے جن کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے مہین وٹو اور ازاد گروپ میاں منظور وٹو کے ساتھ ہونے والا ہے یہ تھی اکارا کی تمام قومی اسمبلی کی سیٹیں اس سے آگے چلتے ہیں پاک پتن پاک پتن کی جو پہلی سیٹ ہے وہ اس کا نمبر ہے اینے ایک سو اٹھتالیس یہاں سے راؤ عمر حاشم کو ٹکٹ دیا گیا ہے جن کا مقابلہ میاں احمد رضا مانے کا مسلم لیگ نون سے ہونے والا ہے اس سلکے سے پہلے بھی احمد رضا مانے کا جیت چکے ہیں لیکن یہ بھی ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد چلتے ہیں جی پاک پتن ٹو اینے ایک سو چالیس اس پر پاکستان طریقہ انصاف نے ابھی تک پینڈنگ رکھا ہوا ہے یہ علکہ یہاں سے نعیم ابراہیم اور کچھ اور میدوار ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا فیصلانہ بھی باقی ہے اس میں مسلم لیگ نون کے رانہ ارادت خان کو ٹکٹ دیا گیا ہے اب باری آگیا ہے جیزیلہ سائیوال کی سائیوال کی جو پہلی سیٹ ہے وہ ہے اینے وان فور وان یہاں سے رانہ آمیر شہزاد کو ٹکٹ دیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے یہ پہلی دفعہ اس سلکے میں الیکشن لڑ رہے ہیں یہ پہلے سابقہ تحصیل نازم رہ چکی ہیں یہ ایک سٹرونگ کینڈیٹ ہے ان کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پیر عمران اہمشاہ سے ہونے والا ہے اس کے بعد یہ ہے سائیوال کا دوسرا علاقہ اینے وان فور ٹو یہاں سے جو ہے چودری آصف علی کو ٹکٹ جاری کیا گیا تھا لیکن ان کے کارزاد مسترد ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ ٹکٹ اپنے بتیجے چودری عمران علی کو دے دی ہے چودری عمران علی کا مقابلہ چودری اشرف جو مسلم لیگ نون کے اہم میں نے رہ چکے ہیں ان کے ساتھ ہونے والا ہے یہ بھی ایک بہت اچھا مقابلہ ہونے والا ہے اس کے بعد ہے جسائیوال کی تیسری اور آخری سیٹ جو کہ سائیوال دیویزن کی آخری سیٹ ہے یہاں اس کا نمبر ہے جی اینے وان فور تھری یہاں سے رائے مرتضی اقبال کو پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ دیا گیا جو رائے حسن نواز خان کے بتیجے ہیں اور یہ پیچھتی دفعہ بھی یہاں سے ایم اینے رہ چکے ہیں ان کا مقابلہ جو ہے نمان اقبال لگڑیال سے ہونے والا ہے جو کہ آئی پی پی کے امیدوار ہیں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی سیٹ ریجسٹمنٹ ہے یہاں پر رائے حسن نواز خان کا سٹرانگ ہلکہ ہے اور ان کا بہت ہولڈ ہے یہ سیٹ پر اقسان طریقہ انصاف آسانی سے نکال لے گی بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک اور کمنٹ کریے گا اور آگے بھی شیئر کریے گا